اہم خبر آپ تک پہنچائیں کہ سپریم کورٹ میں مقصود نشستوں سے متعلق اس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیئے کہ کسی امیدوار کو اختیار ہی نہیں کہ وہ ایک پارٹی کو ڈیکلیریشن دے کر دوسری میں چلا جائے ان کی نظر میں اس بات پر امیدوار نہ اہل بھی ہو سکتا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے مقالمہ کیا کہ الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر سیاسی جماعت کے امیدواروں کو ازاد قرار دیا جسٹس اتھر منلہ نے ریمارکس دیئے کہ مسئلہ الیکشن کمیشن کے دو فروری کے آرڈر سے پیدا ہوا الیکشن کمیشن نے اس عدالت کے انتقاب نشان والے فیصلے کی غلط تشریح کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تحریک انصاف کیس میں فریق ہے نہ کوئی منتخب نمائندہ عدالت کے سامنے کیس سننے اتحاد کاؤنسل کا ہے کہ مقصود نشستے دی جائیں جو کیس ہمارے سامنے ہی نہیں اس حوالے سے بحث کیوں کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے اچھے بھی ہوں گے برے بھی جو فیصلہ چیلنج ہی نہیں ہوا اسے اچھا یا برہ کیسے کہہ سکتے ہیں اب تک کی کاروائی کا احوال جانیں گے ڈانیوز کے نمائندے امید علی ہمارے ساتھ موجود ہیں امید آگاہ کیجئے گا امید آگاہ کیجئے گا اب تک کیا پیش رکھ سامنے آئی ہے امید آگاہ کیجئے گا امید آنیوز کیسے مجھنے آگا ہے امید آگاہ کیجئے گیا اب تک کیا پیش رکھ سامنے آنیا تک کیا پیش رکھ ساتزاستی کرے میگے جنہوں نے کہا بہب ساتھ مو insanے ساتزاستی استیری انہوں نے مو쳐 قرボängب stem موسیقی 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 موسیقی